اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم لوگ پیرلل لائنز کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہم مزید جانیں گے پیرلل لائنز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ہم لوگ کچھ روزمرہ کی زندگی سے کچھ مثالیں دیکھیں گے جو کہ پیرلل لائنز کی موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں لیکچر کا آغاز کروں میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ لوگ اپنی سکرین پر نظر دوڑائیں وہاں پر آپ کو دو لائنیں A اور B نظر آ رہی ہیں ان کو غور سے دیکھئے کیا یہ لائنیں آپس میں کبھی کراس یا انٹرسیکٹ کر سکتی ہیں دوبارہ سے سوال سنیے کیا یہ لائنیں آپس میں انٹرسیکٹ کر سکتی ہیں بظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ یہ لائنیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کر سکتی لیکن اگر میں ان لائنوں کو ایکسٹینڈ کر دوں ڈوٹڈ لائنز کی مدد سے تو کیا یہ آپس میں انٹرسیکٹ کر سکتی ہیں اس کا جواب ہے جی ہاں یہ آپس میں انٹرسیکٹ کر سکتی ہیں سو انٹرسیکٹنگ لائنز پیلیلل لائنز نہیں ہوتی ہیں اب آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر ایک اور سیٹ آف لائنز دیکھیں سو دو لائنیں آپ کی سکرین پر اور نظر آ رہی ہیں جو کہ C اور D ہیں لائن C اور لائن D کیا یہ دونوں لائنیں آپس میں انٹرسیکٹ یا ایک دوسرے کو کراس کر سکتی ہیں غور سے دیکھئے بظاہری طور پر یہ ایک دوسرے کو کراس یا انٹرسیکٹ نہیں کر سکتی اگر میں ان لائنوں کو ایکسٹینڈ بھی کر دوں تو کیا اب یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر سکتی ہیں جی ہاں یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کر سکتی آپ کا جواب درست ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ایکوال فاصلے پر موجود ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی بھی touch یا cross نہیں کریں گی سو انہیں ہم لوگ parallel lines کہتے ہیں سو parallel lines کی formal definition یہ ہے کہ وہ لائنیں جو آپس میں نہ کبھی ایک دوسرے کو touch کر سکتی ہیں نہ آپس میں meet کر سکتی ہیں نہ intersect کر سکتی ہیں انہیں ہم لوگ parallel lines کہتے ہیں اور دو parallel lines میں فاصلہ ہمیشہ same رہتا ہے اسے mathematics کی زبان میں equidistant کہتے ہیں equidistant یعنی same constant فاصلہ parallel lines کو represent کرنے کے لئے جو symbol ہم لوگ use کرتے ہیں وہ دو چھوٹے vertical lines ہیں جو کہ آپ کی screen پر appear ہو رہی ہیں پشلی example میں ہم لوگوں نے line c اور line d کو کہا کہ یہ parallel lines ہیں اس میں ہم لوگ لکھیں گے کہ line c is parallel to line d اور یہ symbol ہم لوگ use کریں گے اس کو یاد کرنے کے لئے آپ لوگ لفظ parallel سے بھی مثال لے سکتے ہیں parallel میں ڈبل ڈ آتا ہے اس ڈبل ڈ سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کا symbol دو چھوٹی vertical lines ہیں parallel lines کی ہماری روزمرہ زندگی میں باقی جنہوں کی طرح بہت زیادہ applications موجود ہیں اس کی سب سے پہلی مثال ہم لوگ کے پاس zebra crossing ہے آپ لوگوں نے roads پہ چلتے ہوئے بہت بار دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر سفید رنگ کی lineیں لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ lineیں آپس میں parallel ہوتی ہیں ان کا مقصد آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا ہے لیکن یہ آپس میں parallel lines کو represent کرتی ہیں اسی طرح آپ لوگوں کا اگر railway lines کو دیکھنے کا یا railway track کو دیکھنے کا کبھی موقع ملا ہو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ track کے دونوں طرف پٹری پہ دونوں lineیں آپس میں ایک دوسرے کے parallel ہوتی ہیں اور وہی وجہ ہوتی ہے کہ engine وہاں پر بغیر کسی recover کے مسلسل چلتا رہتا ہے اس کی ایک اور example دیکھتے ہیں roads کے دونوں edges جو ہوتے ہیں جس میں جہاں پر آپ لوگوں نے white trunk کے نشانات دیکھے ہوں گے وہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے parallel ہوتے ہیں اور یہ وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر چلنے والی جو transports ہیں وہ ایک دوسرے کے parallel ہی چلیں گی جن لوگ کو music سے تھوڑا سی دلچسپی ہے وہ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ piano میں اس کی keys جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے parallel ہی نصب ہوتی ہیں اسی طرح آپ لوگ کے گھروں میں موجود کھڑکیاں کھڑکیوں کے pans جو ہوتے ہیں ان کی sides بھی ایک دوسرے کے parallel ہیں یہ سب وہ examples تھیں جو کہ ہماری روز مرا زندگی میں parallel lines کی موجودگی کی نشانیاں ہیں اور ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے parallel lines بہت اہم ہیں ہم لوگوں کے رہن سہن میں اور ہمارے ایڑھ گھٹ کے محول میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں سو آپ لوگوں سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی screen کے اوپر تین قسم کی تصاویر موجود ہیں پہلی تصویر کے اندر دو لائنیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں A اور B دوسری تصویر میں لائن C اور D موجود ہیں اور تیسری لائن میں E اور F موجود ہیں آپ لوگ مجھے دیکھ کر یہ بتائیے کہ ان تینوں میں سے کون سی parallel lines ہیں اپنا جواب اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیجے اور اس کے بعد آپ کی ٹیچر اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے